بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں سب سے پہلے تو ہوتل اینڈ ٹوریزم اسوسیشن کا جو وفت آیا مجھے عمرے کی مبارک بات دینے کے لیے میں ان کا تیہ دل سے مشکور ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ سارے دوز جو ہیں یہ تشریف لائے ہیں یہ سارے دوز جو ہیں یہ ہمارے قریبی ساتھی ہیں لاہور ہوتلز اینڈ ٹوریزم اسوسیشن کے وفت کی چیئرمن سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر کے دفتر آمد وفت نے چیئرمن آصف خان کی قیادت میں چیئرمن سپریم کونسل نئی میر کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر بھرپور مبارک بات پیش کی وفت میں صدر گلریز خٹک سیکٹری جنرل منیر گلانی نائب صدر چودری خالد میراج چیئرمن سٹیشن زون میاں وحاج الدین ساجد نائب صدر سٹیشن زون ممتاز حسین بخاری اور ممران شامل تھے سیکٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر گروپ لاہور میاں خلیل عبیر کی حصوصی شرکت اس موقع پر وفت نے چیئرمن سپریم کونسل نئی میر سے موجودہ ملکی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جس میں پیٹرول کی بڑتی قیمت بجلی کے بلو میں اضافہ پانی کے بلو میں دو سو پچاس فیصد اضافہ اور محکمہ گردی بارے بعد کی گئی جس پر چیئرمن سپریم کونسل کا کہنا تھا کہ آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر گروپ کی روایت تاجروں کے لیے آسانیہ پیدا کرنا ہے بہت جلد مشترکہ اجلاس بلا کر آئندہ کا لاحی عمل تیار کیا جائے گا چیئرمن سپریم کونسل نے محبت بھری مبارک بات پر لاہور ہوتلز اینڈ ٹوریزم ایسوسیشن کا شکریہ ادا کیا کیمرامین عثمان اشرفی کے ساتھ شیک جوید پاک تھری سکسٹی جب کبھی بھی تاجر تحریک چلتی ہے کب کبھی جو ہیں مسائب ہوں علام ہوں راحت و آرام ہو کوئی بھی وقت ہو سختی ہو نرمی کا وقت ہو تو یہ سارے ساتھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں خوشی ہو غم ہو تو ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں تو الحمدللہ میں ان کا جو آنا ہے اس کو میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق میں برکت اطاع فرمائے اور جن کاروباری پریشانیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے آج یہاں خاص طور پر ہوتل اور ٹورزم انڈسٹری کے حوالے سے میں اس پر بھی دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں بھی دور کرے اور ریاست پاکستان اور ملک خدادات پاکستان کی پریشانیاں بھی دور کرے لیکن ہم تو ایک ایسی صورتحال سے اس وقت دو چار ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی کہ نہ آگے کا کچھ پتہ ہے نہ پیچھے کا کچھ پتہ ہے تو ان کی طرف سے پھول بھی پیش کیے گئے ہیں ان کی طرف سے ہار بھی پینائے گئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ مجھے مٹھائی بھی کھلائی ہے تو ہر چیز کا جو ہے وہ ایک شکریہ بھی ہے اور ان کی محبتوں کا جو ہے وہ کرز بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کرز کو بھی چکانے کی مجھے توفیق اطاع فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنے اپنی فیلڈ میں کامیاب و کامران فرمائے دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360 لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے